تمہاری ان یہ باتوں سے میری خوپڑی گھومتی ہے جتنا گمہ تو اتنے خواب دیکھا کرو بس خواب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا میں لگا رہا ہوں پابندی پاؤں اتنے پھیلاو کہ چاہتے چھوٹی نہ پڑ جائے بس گزارہ کرو گزارہ ہی کر رہی ہوں باعث ہزار روپے میں مہینہ نہیں گزرتا تو کسی نواب سے شادی کر لیتی تمہاری خالہ نہیں جھوٹ بولا تھا کمپانی میں مینیجر ہے خدا کے واسطے خالہ کو بخشتو بچاری کبھر میں پہنچ چکی اور ایک بات سنو تمہارے باپ کو میں نے صاف صاف گول دیا تھا کہ میں کسی آفیس میں کلر کھوں کوئی مینیجر وغیرہ نہیں ہوں سچ بول کری تو برا کیا ہے تمہیں میرے ساتھ اچھا سچ بولنا کیا برا ہو گیا اببہ کو یہی عدد تو پسند آگئی تمہاری ورنہ تاہ اببہ کو تو ایک آنچ نہیں بھاتے تھے تم اس کالے آدمی کو کیا حد پہنچتے ہیں پسند نہ پسند اپنی شکل دیکھوں ترے کیوں ان کی شکل کو کیا ہوا ہے کال آدمی نکلی کان لاکے گھومتا ہے جیسے لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہے نکلی بلکل اصلی لگتا ہے اچھا کال ہے آدمی بھی پنک کلر کے کان دور سہی نظر آتا ہے آگ کو اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے اب بھی لگوا لیں میں کیوں جلوں اب بات سنو ایک کام کرو تاہر کول کا کان برما کے اپنے تاہے کو لگوا دو میچ ہو جائے گا بلکل تاہے اب وہ کو چھوڑ دیں آمدنی میں اضافے کا سوچیں باتیں بھگارنے سے کچھ نہیں ہونے والا کوشش کرتا ہوں تو اور کیا کروں میں اچھا کوشش تو آپ ناکام کیوں ہیں پھر مجھے کیا پتا مجھے پتا ہے ایک تو خلوس کی کمی ہے دوسرا نیت بھی خراب ہے کس طرح کی بات کریں اب نوکری نہیں ملتی کیا کرو چھین لوں ڈاکے ڈالوں ڈاکے بھی نا آج کل بہادر لوگ ہی مارتے ہیں آپ جیسے بزدلوں کا کام نہیں ہے لوگ جو نا آج کل تیر چھلک کے ڈاکوں کو جلا رہے ہیں تم چاری کو مجھے بھی جلاتے ہیں تو جل جائے اب ایسے بھی جلتے ہی تو رہتے ہیں آپ کیا بگاڑ لے گی آپ کا آ راگی کیسا ہے تو ہاں میں تو ٹھیک ہوں پر تُو کہاں ہے یار ابی یار گھر پہ تیری بھابی کی باتیں سن رہا ہوں دیکھ بھائی ایک خوش خبری ہے جلدی سے میری طرف آجا بھیک کیسے خوش خبری ابی ایسے تھوڑی بتاؤں گا آپ نے سامنے بیٹھیں گے بات چیت کریں گے پھر میں تیرا مو مٹھا کروں گا پھر بتاؤں گا وہ خوش خبری تُو انہیں تو عجیب ہی علشان میں ڈال دیا آجا ٹھیک ہے میں آتا ہوں آہا ٹھیک ہے جلدی آجا ہو کے اللہ حافظ یہ دیکھ تیرے بھائی کا امریکہ میں نوکری کا پائیمنٹ لیٹر آٹھ ہزارڈ دولار ابھی راگے بھائی تمہاری تو لاتری نہیں کالے آبا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا دوسرا بنوا لیا بس اب وہ ویزا پروسیسنگ ہے نا اس کی فیز بھیجنی ہے بس اچھا تو یہ باتاؤگے ویزا پروسیسنگ کی فیز کتنی ہے آہ پھر خال سے ڈیرہ ہزار ڈالر ہے ڈیرہ ہزار ڈالر مطلب تقریبا ڈیرہ ہزار روپے آبا گھر میں تو بھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی وہ تو بڑے بھائی سے ادھار مانگے میں نے بس اب اللہ کا شکر ہے تیرا بھائی ٹھنڈے ملک میں رہے گا یار آگے بھائی تمہارے تو مزی آگئے آٹھ ہزار ڈالر یار بھائی کی بھی کوئی جگھاڑ کراتو نا جھکو بچی بھی شادی کا بھی لوگ ہے لیکن کار پلی دھیلا نہیں ہے کہ اچھے جگہ شادی کر سکوں بلکو کنگلا چلما بھائی نہیں ہے یار ایک تو تم لوگ کمپیٹر استعمال نہیں کرتے اب انٹرنیٹ پہ امریکہ کی نوکریاں آئی ہیں تو بھی اپلائی کر دے ہو سکتا ہے تیری بھی قسمت کا ستارہ جاگ جائے میں کام کروں نا تم مجھے گائیڈ کر دے جاؤ میں اپلائی کر دیتا ہوں ہاں تو پھر ٹھیک ہے کل آجا تم میرے پاس اللہ کا نام لے کے انٹرنیٹ پہ تیرا بھی اپلائی کر دیتا ہوں بہترین ہو گیا یار آگے بھائی اب تو موں میٹھا کر آ دو اوہے یار دیکھ باتوں باتوں میں یہی بھول گیا بول کیا کھایا گا بول ارے آج اپنی پسند سے مانگا دو اوہے تو بول یار کھالی آب اج در آ جلدی سے امی سنبھالے اپنی بیٹی کو بائی ٹھیکے داروں کے بچوں سے لڑائی کر رہی تھی کیوں بہی کیوں لڑ رہی تھی اپنی باری پہ تو کھیل لیتے ہیں اور جو میری باری آتی تو بھاگ جاتے ہیں تو تم کھیلتی کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ امی اس مانو کی بچی نے نا اس بچے کے سر پہ پتھر ما رہا ہے اوہ میرے خدا مانو تمہیں کیا ہو گیا تو غصہ کان سے بھر گیا ہے تمہارے اندر ارے کچھ تو خیال کر لے لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو کیوں لڑکا نہیں لڑتی کیا اپنے دنگل مووی نہیں دیکھی تیرا باپ تو امیر خان ہے لے آگے شکایت تو سکون مت لینے دینا ارے پہلے پریشانیاں کم ہے اس گھر میں نہ گل کھلا کے آئیے تو امی آپ ٹھہ رہے ہیں میں دیکھتی ہوں اس میرے خدا امی دوتھوالا تھا جا کے نا موہاں دو اور میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا میں ٹانگیں توڑ دوں گی امی باتوں سے سمجھ نہیں آنے والی اس کو پٹائی لگوائز کی ابو سر بس آپی آپ بھی اتنے مشفرے مت دو خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولو بلکل خاموش جاو یہاں سے موہا دو جا کے ایسے گھر کے کیا دیکھ رہی ہو مجھے جاو رہا ہے یہاں سے امی ان کی شادی کب کر آوگی تو ٹھین میں تیری شادی کرواتی ہوں ارے اللہ کیا لڑائی ڈالی بھی ہے تم لوگوں نے سمجھ بہرے کیا کریں گی رڑکیاں تم جو ہے نا بس بیٹھ کے ڈاجس پڑھتی رہنا بچی باہر کیا کرتی پھر رہی تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہاں گئی مانو نشا کے ساتھ گئی ہے سٹیشنری کی شاپ پہ ٹھیکے دار ملا تھا اس کے بچے کے سر پہ پتھر مارا ہے سنے مانو تم اس پر غصہ کرنے کے بجائے اسے شاہ دے رہی ہو یہ تربیت کری بچے گی تو آپ کر لے تربیت گھر میں بیٹھ جائے میں گھر میں بیٹھ گیا نا کام چھوڑ دیا تو بھوکی مر جا ہوں گی بھوکی تو میں ویسے بھی مر رہی ہوں آپ کمایاں کم ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت ناشوکری یک جو جی میں کہلے دیکھنا امریکہ چلا گیا نا تو آنکے پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی تمہاری کون جا رہا ہے امریکہ آپ کس نے کیا دیا کون بلا رہا ہے راغیب تو جا رہا ہے بس میرا بھی ہو جائے گا بھئی یہ گول بھول باتیں کیا کر رہے ہیں راغیب ہے امریکہ جا رہے ہیں راغیب کو امریکہ میں ملازمت مل گئی ہے بس کچھ جن میں بیز آنے والا ہے کیسے لگ گئی ملازمت امریکہ کی انٹرنیٹ بھی جوبز آئیوں ہیں اس نے اپلائی کیا تھا اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے تو آپ کو ہوش نہیں تھا آپ نہیں کر سکتے تھے اپلائے میں کمپیٹر کپ استعمال کرتا ہوں کہنے نہیں استعمال آپ پہ کسی نے پابندی لگائی ہے بھائرہال وہ راغیب نے مجھے بولایا ہے وہ سکتا ہے میرا بھی اپلائے کر دے گا جلدی اپلائے کرنا ہے ایسا نہ ہوا کہ ساری جابز بھی فل ہو جائیں اے امریکہ امریکہ کی ٹھنڈی ہوایں کوورکوٹ کوفی نزہی آ جائے گا ہو ہو آپ کو دے گھنڈی ہوا لگے دے گھنڈی ہوا آپ کو دے گھنڈی ہوا لگے دے گھنڈی ہوا لگے امریکہ امریکہ نے آپ نے نائسی نمبر صحیح کیا ہے ہاں 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 لیکن اب آپ نے آپ نے اپلائے ہو گیا بس یار اللہ کرے میں بھی اپوائنٹ ہو جاؤں میرے تو امریکہ کا سوچ کر دل دھڑک رائے آٹھ ہزار ڈالر اب ایک بار وہاں پہنچنے دے اس کے بعد دیکھنا ہزاروں ڈالر کمائیں گے ہم ہم میرے تو دن ہی پھر جائیں گے واقعی یار ڈالر تو کمائیں گے اوپر سے گوریاں بھی ملیں گی دیکھنے کو مفت میں ارے یار اچھے دن ہونا تو یہاں بھی گوریاں ملتی ہیں ہاں یار ویسے کہے تو تو ٹھیک رہا ہے مانت فیملی اگر ساتھ ہونا تو وہاں جا کے انسان بھٹکتا نہیں ہے ارے یار کبھی کبھی فیملی سے الگ بھی رہنا چاہیے صحت کیلئے اچھا ہوتا ہے ویسے مجھے تیری صحت جو نا کچھ گری گری سے لگ رہی ہے اب ایک گری گری سے اپنے آپ ہی ہوگی نیند کہاں پوری ہو رہی ہے میری روزانہ کوئی نہ کوئی میمان آ جاتا ہے رات کو مبارک بات دینے کے لئے اور گھنٹو بیٹھا رہتا ہے نیند کیا خاک پوری ہوگی امریکہ کے مزے بھائی امریکہ کے میری بیوی نے بھی حد کر دیئے یار ایک ایک رشتدار کو فون کر کے بتا رہی ہے کہ میری نوکری امریکہ میں لگ گئی ہے اور میں کچھ دنوں کے بعد وہاں جا رہا ہوں دیکھو بھائی یہ ہے بھابی کی خوشی تم انہیں سیلیبریٹ کرنے دو ہاں یار سچ پوچھ تو اسی کی وجہ سے چھپو اور ایسے ایسے رشتداروں کے موہ دیکھنے پڑھ لائے نا جن کا موہ دیکھ کے موہ توڑنے کو دل چاہتا ہے ہاں ایلو وہ آپسی آتے ہوئے نا وہ مچھر بھگانے والا کوئل لیتے آنا ہاں لیتا ہوں گا اور کچھ اپلائے کر دیا ارے وہیں بیٹھاؤں میں راگبے کے پاس اپلائی کر دیا پتہ ہے میں نے تو نمازیں شروع کر دیا ہیں لیٹا راجہ میں تو بکرا زیبہ کرواؤں گی بکرا مگر بکرے کے پیسے کہاں سائیں گے وہیں سائیں گے جہاں سے ویزا پروسسنگ فیس کے پیسے آیں گے جواب جو رب جواب ج ليسے موسیقی 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 امیم جیسے آپ نماز کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی تھی نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ہاں بیٹی اگر تمہارے ابا امریکہ چلے گئے نا تو ہمارے حلات اچھے ہو جائیں گے موسیقی امیم اپو کے امریکہ جانے سے تو چچہ اور تایا کی فیملی جلبن جائے گی کتنا مزا ہے گا نا ارے چھوڑ تایا چچا کی فیملی کو یہ جو برابر والے ہمسائنی نور صاحب بیس سال سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں پوتا پوتیوں والے ہو گئے مگر آج تک نہیں جا سکے دو بار ایجنٹوں کے ہاتھوں بھی لٹ چکے ہیں دیسے امی جلانے کا بھی اپنا ہی مزا ہے ارے چھوڑنا یہ سب باتیں مجھے یہ بتا مانو کا ہے مجھے نظر نہیں آرہی نکل گئی ہوگی باہر ابھی پکڑ کر لے کر آتیوں میں اس کو بیٹا اس کو مارا پیٹا مت کر دیری چھوٹی بہن ہے امی اگر بات نہیں مانے گی نا تو پیٹے گی مجھ سے سکول کا کام ختم کرنے کے لیے کہا تھا میں نے اسے اور پھر نکل گئی باہر کھیلنے کے لیے اچھا تیرے ابب آفیس سے آجائیں نا ان کو دو روٹی پکا کے دے دینا میرے سر میں ہر کل کا درد ہو رہا میں سونے جا رہی ہوں امی آپ آرام کریں میں دے دوں گے موسیقی یہ کہ سرمیں بازی ہے بہلا کس طرح مارتے ہیں اگر میری دی ٹوٹ جاتے پھر کچھ نہیں ہوتا ہو جاتے تھے اور ویسے بھی امریکہ میں ہیڈ چیز ہو جاتے ہیں امریکہ کون جا رہا ہے تمہیں نہیں بتا ابب آمریکہ جا رہا ہے اچھا ابب آمریکہ جا رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیوں تم نے گے کرنا تھا اب تو مولے میرا روپ چلے گا خالو کی چچے جاپان چلے گئے بات اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں چیز رنڈا گی لاتے ہیں بتاتے جاپان کی تم پڑھائی میں دل لگا لو ادھر ادھر کی باتیں نہ مت کرو بھی تم دونوں بہنوں کی اگر باتیں ختم ہو گئیوں نہ تو جا کے نماز پڑھ لو عزو کر کے بچوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں آپی باقی کام نماز کی بار تمہیں تو ایسے بھی پڑھائی سے بھاگنے کا شوق ہے جاؤ تم آج کوچین کیوں نہیں گئی امی وہ فیس کا بار بار کہتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آج تمہارے اببو سے بات کرتی ہوں جاؤ جا کے نماز پڑھو آپ کو پتا ہے ایک ہفتہ سے نشا کوچنگ نہیں جا رہی ہے کیوں نہیں جا رہی ہے ایک ہفتہ لیٹ جو گئی ہے فیس روز ایڈمن والے پوچھتے ہیں اس سے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا آپ کے پاس کون سا پیسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ میں کرتا اس طرح نشا کا کوچنگ چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے آج کل تعلیم کو بھی لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا جس کو دیکھو پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے بھائی تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہیں ہاں میرے باس تو کارون کا خزان ہے نا بے گم لو جتنا جی چاہے اڑا ہو جتنی تنخاہ آپ دیتے ہیں نا اس میں دال روٹی چل جائے وہی بہت بڑی بات ہے نہیں جانتی ہوں کہ پورا مہینہ میں کس طرح گزارتی ہوں تو بھائی کسی سے ادھار لے لیتی ہیں سب سے میں نے کچھ نہ کچھ لیا ہی ہوا ہے وہ اپنی خالا پلسون سے لے لیتی ہیں دیکھتی ہوں اور بھائی دیکھو پڑھا ہی تو امریکہ میں بھی کام آئے گی ڈیرڑ ہفتہ ہو گیا آپ کو اپلائے کیے وہاں سے بھی تو کوئی جواب نہیں آیا آپ تک راگے بھائی کنجا نا دو ہفتے کے بعد جواب ملا تھا اللہ کرے آپ کا بھی ویزے آجائے ڈیرڑ ہفتہ ہو گیا میں اور بچے تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کی جواب ہو جائے امریکہ میں میں سوچ رہا ہوں اگر لیٹر آ گیا تو ویزا پروسیسنگ کے لیے ڈیرڑ لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے ارے آپ لیٹر تو آنے دیں اس کے لیے بھی کئی نہ کئی ہاتھ پیر مار کے کچھ نہ کچھ کری لیں گے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بھائی سے پیسے نہیں مل سکتے بھائی پیسے دے تو دیں گے پر آپ کیا میری بھابی کو نہیں چانتے اتنا ڈنڈورہ پٹے گی نا پوری خاندان میں شرم کے ہمارے پانی پانی ہو جائیں گے ارے بھائی اپنا کام نکالو بس ایک بار امریکہ چالا گیا نا اس ساری کمیاں جو نا سب خاتم ہو جائیں گی سب کے مو دیکھنا بند ہو جائیں گے کاش ہم سب کے مو بند کر سکیں نشا دیکھ زہرا بیٹا گیٹ پہ کون ہے کون ہے بیٹا پتہ نہیں ہمیں کوئی ڈاک آیا کھل کے دیش زہرا جلدی سے امی یہ تو اببو کا پوائنٹمنٹ لیٹر ہے امی اببو کا امریکہ میں نوکری مل گئی ارے مجھے دکھا اللہ اللہ دے ہماری سللی امی ہم امریکہ جائیں گے میری انگلیش کتنی اچھی ہو جائے گی نا تو جلدی جا فون لے کارا میں تیرے باپ کو فون گرو یا اللہ یا اللہ چکارن امریکہ کا لیٹر آ گیا جلدی لیا یہ لے امی ہاں بلو اری بے خوش خبری ہے امریکہ سے لیٹر آ گیا ہے ہاں میری ہاتھ میں بس آپ جلدی سے گھر آ جائے ٹھیک ہے بس میں بھی آتا ہوں لے لیٹر آ گیا ہے ٹھیک ہے لیٹر آ گیا ہے ٹھیک ہے لیٹر آ گیا ہے ہم ٹیس کریں گے امریکہ پہ ارے میں لانت بھیجتا ہوں آپ کس نوکری پر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ترقی ہونے ہالی ہے تمہاری کتنی ترقی ہو جائے گی دس بارہ لاکھ دنہا مل جائے گی نا مجھے میرا خیال ہے تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے مائنڈیور لیگویج سر میں جا رہا ہوں یہاں سے او بیسے بھی اس پھر ٹیچر جگہ پر مجھے کام کرنے کا شوق نہیں ہے میری طرف سے تم فارق ہو عزیز صاحب سے مل کے جانا ارے چھ ساتھ ہزار اوپے تو میں اب ایسی خرط کر سکتا ہوں امریکہ جا رہا ہوں معمولی بات نہیں ہے آؤٹ جا یہاں سے آرام سے جا رہا ہوں میں جمع خراب ہو گیا اب یہ ڈیڑھ ڈاک روپے کہاں سے آئیں گے ویزا پروسسنگ فیز کے تو اپنے باوس سے مانگے نا میں نے تمہیں بتایا نہیں میں نے نوکری چھوڑ دی کیوں چھوڑ دی ارے دو ٹوکے کا آدمی میرا باوس مجھے باتیں سونا رہا تھا نوکری میں نے اس کے موپے دے باری بہت بڑی بے وکوفی کیے ہی آپ نے بے وکوفی نہیں کی اب اب امریکہ جا رہا ہوں وہیں بے ملازمت کریں گے پہلے ویزا پروسسنگ کی فیز کے انتظام تو کڑڑے ہیں ارے نوکری ہو گئے تو پیسوں کے انتظام بھی ہو جائے گا ارے وہ تو اپنے بھائی سے تو بات کرو کی تھی میں نے بات اسے تو ایسا رونا دونہ ڈالا اسے باتے سن کے مجھے بھی آنسو آگئے اب کیا کہنے صرف دو مہینے کی بات ہے میں کیا کہہ ہوں کہ اسی سے سود لی لیں ہم سوچا جا ستا ہے بھائی وہاں پہنچ کر پینسے بھیج دوں گا جو آٹھ دہ سزار سود بنے گا نا دے دیں گے تو کسی سے بات کر کے دے گے نا ایک آدمی ہے تمہارا جاننے والا مجھے پوری اموئی دے کام میرا ہو جائے گا اپی میں نے جانا پوری محلیوں کو پکڑ کے بتا دیا ہے کیا بتایا ہے یہی کہ ہم لوگ امیر کا جا رہے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں کہ اببو کو جانے سے پہلے نا ایک بڑی سی پارٹی رکھوں اور پورے خاندان کو جلاؤں ہاں پہ پارٹی شاٹی رکھو بڑا مزہ آگا ویسے لیکن پیسے کہاں سینگے ایک کام کرتے ہیں امی سے بات کرتے ہیں چچے گاہ کو چڑھانے کے لیے شاید وہ کچھ پیسے دے دیں امی کے پاس پیسے کہاں سینگے امی اببو تو ویسے ہی ویزا فیس کے پیسوں کے رنہ سے بہت پریشان ہے پھر ایک کام کرتے ہیں ہم سب کو فون کر دیتے ہیں فون تو میں نے پرس میں سب کو کر دیا تھا اچھا جب بھی پھپو آئیں تھی مبارک بات دینے سب آئیں گے امیرکہ بہت بڑی تاکت ہے منی مہی مجھے منی نہیں بولا کرو ایم ایم گل دو جوتے لگاؤں گے نیم گل کو چل بھاگ یہاں سے کپڑے چینج کر جا کے اسلام علیکم والیکم سلام یہ لوگ بھئی تین لاکھ روپے ملیں سوٹ پر میں نے سوچا کہ ٹکٹ بھی خریدنی ہوگی چلیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا اب کلی ویزے کے پیسے بجوا دیں لیکن ایک بات ہے یہ مبارک بات دینے والوں نے تو خام خان کا خرچہ بڑا دیا بھئی چھوٹی بات تو ہے نہیں آخر آپ امریکہ جا رہے ہیں امریکہ ہاں یار اللہ کا بڑا کرم ہے ورنہ تو ساری زندگی میں یہاں پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا بھئی میں تو سوچ رہی ہوں کہ بیس پچیس ہزار پر لگا کے چھوٹا موٹا فنکشن کر لیتے ہیں سب کو بلائیں گے بڑا ہی مزہ آئے گا دیکھنا کیسے جلیں گے لوگ ارے تمہارا جو جی چاہے کرو اچھا میں ذرا راگیب سے مل کے آتا ہوں وہ راگیب بھائی کا میزہ آگیا کیا ارے وہی تو پوچھنے جا رہا ہوں میں چلو یہ تو اچھا ہے یہ کہ راگیب بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ پر ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں ہاں بھائی پردیس میں کوئی جان پچان کا ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے بچہ خیر میں چلتا ہوں ہاں ہی پیسے امرکا پیسوں کا پیسوں کا انتظام ہو گیا ہاں انشاءاللہ کل ویزے کی پیسے بھیج دوں گا میں نے بھی ایمیل کے ذریعے اپنے ویزے کا معلوم کیا ہے اچھا پھر کیا جواب زیاں ہاں بطا رہے تھے کہ پروسسنگ میں ایک سے دو ہفتے لگتے ہم یعنی ابھی تو ایک ہی ہفتہ ہوا ہے ارے ہاں وہ یہاں سے جو نا گرم کپڑے خرید کے لے کے جانا وہاں بڑے مہنگے ملتے ہیں تو پھر وہاں کے لئے کپڑے یہاں کہاں سے لوں اے یار پاگل ہو گیا ہے تُو اپنے لائٹ ہاؤس بھرا پڑا ہے جا کے وہاں سے لے لینا یار اچھا ہوں تُو نے بتا دیا بس کل ہی میں جاتا ہوں لائٹ ہاؤس اپنے ہاں یار میں نے سنا ہے تُو نے نوکری چھوڑ دی اپنے ڈیڑھ لاکھا بوس آٹھ لاکھے آدمی کو ضلیل کرے گا اپنے میں نے نوکری مو پہ دے ہماری اے بابو ڈالر میں بڑی طاقت ہوتی ہے طاقت ہمت آ جاتی ہے انسان میں یہ بات تو ہے بھئی میں نے تو سوچ لیا ہے کہ ڈالر کما کے ایک شادی حال خریدوں گا اور پھر سکون سے زندگی گزاروں گا بہنے بھی سوچا ہے کہ یہاں پر ایک ریسٹرن کھول لوں گا پھر زندگی آرام سے گزر جائے گی باب اب تو مزے ہی مزے ہیں آماند بھائی فکر مات کرو زیبا زیبا کیا ہوا تو کیا ہوا کھانے کھانے پر کمس کرنا ساٹھ ستت ہزار پر اوڑ جائے گا امریکہ جا رہے ہیں آپ امریکہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی خاندان والوں کو بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا امانہ تلی ورد لیاکہ تلی امریکہ جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیسہ ہم نے سود پر اٹھایا ہے ویزے کے پیسے دے دی ہیں باقی پیسے ایسی برابر کر دوگی بھائی تنخواہ ملے گی نا آپ کی پہلی سارا گرزہ اتار دیں گے میرے خیال میں تو تم نے اتنے سارے لوگوں کو بھلا کر کوئی اکل مندی کے کام نہیں کیا ہے پہلے ویزا تو آنے دیتی انشاءاللہ ویزا بھی آ جائے گا میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ راغیب کا ویزا کیلئے آئے بھی تک بھائی امریکہ کا ویزا ٹائم تو لگتا ہے وہم نہ کریں بس یہ سوچیں کہ گھر آنے والوں کی شکلیں کسی بگڑی میں ہوں گے مازہ آ جائے گا اچھا تم اپنی بھاوی کو ضرور بلانا اس کی تو شکل ہی بگڑ جاتی ہے اچھا تو پھر اپنے بھائی کی بارے میں کیا خیال ہے وہ تو اپنی بیوی کی بات ہمیں آ کر بگڑ گیا تھا یہ صحیح ہے بھائی آپ مرد لوگ سارا مدہ عورت پہ رکھ کے خود صفائی سے نکل جاتے ارے اس بحث کو چھوڑو بس دعا کرو جلدی سی ویزا آ جائے برنہ اس خود والے ہیں نا یہ میری جان کو آ جائیں گے آ جائیں گے پیسے بھی اور ویزا بھی مو پہ دے مار رین کے پیسے اچھا جی خیر یہ رکھو میں در آگیب سے ملکہ رہا ہوں کیا بات آگیب بھائی یہ مو کیوں لٹکا کے بیٹھے ہو یار ابھی تک ویزا نہیں آیا آرے آ جائے گا تھوڑے انجزار کر لو میں بھی تو انجزاری کر رہا ہوں یار جی سیجنٹ کے ذریعے ہم نے اپلائی کیا تھا نا وہ اس کے آفیس گیا تھا میں آہ تو کیا کہا انہوں نے اس آفیس پر تالہ پڑھاوا ہے کیا مطلب مجھے تو لگتا ہے یار کہ ہمارے ساتھ فراد ہو گیا ہے ابھی راگی بھائی ایسا مت بولو میں نا تو سوت پہ پیسے لیا ہے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کیونکہ وہ ایمیل کا بھی جواب نہیں دے رہے بھے راگی بھائی تم نے تو مجھے ہلا ہی دیا امریکہ جانے کے چکریں میں نے تو بوس کو بھی کھری کھری سنا دی اب کیا ہوگا تو خود پریشان ہو گئے یار کیا ہوا باہر کھیلنے کی اونہ چاہی رہی ہو اتنی باتیں بولی تھی بچوں سے کہ ہم سوزر لینڈ جائیں گے امریکہ جائیں گے لیکن یہاں تو سارا پلانی شاپ اٹ ہو گیا ہے سچی میں سارے رشتے داروں کو نا ہم پر مزاکوڑ آنے کا موقع مل گیا ہے چچی کا بھی فون آیا تھا کیا کہہ رہی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ امریکہ پہنچ گے یا ابھی پاکستان میں ہی ہو تو بول دیتی ہے امریکہ سے بات کر رہے ہیں ہمیشہ نا فضول بات ہی کرنا تو اچھا سنو مجھے دس روپے دے دو کیا کرنے تم نے میں چپس لاؤں گی اچھا میں تمہیں بیس روپے دیتی ہوں دس کے میڈی بھی لے آنا ٹھیک ہے چلی ساہیے کہاں بیج رہی ہو تو میں سے ہمی چپس کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے مانو آپ جا رہی ہوں بھال مجھے بھی بیس روپے کی میڈچے لاؤ دینا پر سی بھی اس خودس مقل کی دکان پہ میں نہیں جاؤں گی کیوں؟ تنس کھالا تھا وہ مجھ پہ کہ تمہارا باپ ہمارے کا کیوں نہیں گیا کیا کریں بیٹا تیرے باپ نے تو ہمارا تماشا ہی بنا کر رکھ دیا خیر چھوڑو ان سب باتوں کو میں پیسے لے کر آری ہوں تم چیزیں لاکر دو مجھے ایسے دوستوں سے تو میلو دور رہنا چاہیے آری تو اس میں راگی بھائی کی غلطی کیا ہے وہ تو بیچارے خود کرزے ہی نیچے دب گئے مگر اب ہم یہ سوت کے پیسے کہاں سے دیں گے یہی سوچ سوچ کے تو میری میندے اڑ گئی ہے کہ میں پیسے واپس کہاں سے کروں گا ہماری تعزت ہی خاک میں ملا دی ہے آپ نے ارد اس میں میرا کیا قصور ہے قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ کو زادہ ہی نشے میں آگئے تھے جو اپنے پندرہ سال پرانی نوکری کو رات مار کے چلے آئے اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میں امریکہ میں ہوں اب جاؤ اور اسے معافی مانگ لو میں جان دے دوں گا مگر میں معافی نہیں مانگو گا ٹھیک ہے مت مانگیں جا کے دوسری نوکری تلاش کریں گھر میں کھانے کو پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے پندرہ سال کی نوکری کو دو منٹ میں لات مار چکے ہیں آپ تو کیا میں اس کی علاتیں کھاتا رہتا مت کھائے لاتیں سود والے اتنا پیٹے ہیں گے نا آپ کو ساری مارے بھول جائیں گے آپ تو میں نے بھی تو چوری کے رقم سمجھ کے خوب بڑھائے تھا نا ان کے پیسوں کو زیادہ میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے جا کے کام کریں اپنا اببو باہر تین منتے ہیں بلا رہے ہیں آپ تین آدمی بیٹا ان سے گئے تو اببو گھر میں نہیں ہے میں نے ان سے بولا تھا اببو گھر میں نہیں وہ بول لیا اگر تم باہر نہیں آئے تم تمہیں گھسیت کے نکال لیں گے میں تو کہتی ہوں چلے ہی جائیں وہ سود والے ہوں گے اچھا خاصا فیکٹری میں کام کرتا تھا میں تمہاری باتوں میں آگیا اببو اب آپ گھر میں لڑیں گے باہر جا کے لڑیں گے تجھ سے بے بات میں نہیں پٹھتا ہوں سر ہاں ہاں ہون سر میں امانت آؤٹ گیٹ آؤٹ سر میری بات سن لیں سر کلی مجھے لوگوں نے بہت پیٹا ہے بڑی مشکل میں سر پھنس گیا ہوں کرس کے نیچے دب گیا ہوں سر میں تم تو امریکہ کے بندے تھے پاکستانی کے پاس کیا لے نہیں آیا ہوں سر میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں مجھے معاف کر دیں سر میرے ساتھ فراد ہوگے سر میں تو سڑک پہ آ گیا ہوں پندرہ سال کی نوکری کو لات مار کے چلے گئے میرے ساتھ بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ سر سر ایک موقع دیتے مجھے میرے پچے سر پھوکیاں مر جائیں گے حد ہو گئی یہ امید نہیں تھی تم سے مجھ سے بدتمیزی کی تم نے سر اب کبھی ایسا نہیں ہوگا ابھی پھر تمہیں کوئی جاپان کا جہازہ دے گا پھر تم مجھے چھوڑ کے بدتمیزی کر کے چلے آؤ گے سر مجھ سے جہاں چاہیں آپ سر دستافت کروالے آہندہ مجھ سے غلطی ہوگی بس ایک بار نوپری دے دیں مجھے سوچ لو سر شرمندہ مت کریں جاؤ عزیز صاحب سے مل لو کتنا کردے تم پر سر تین لاکھ روپے سوٹ پر لیئے تھے ملازمت چھوڑتے وقت تمہیں کسی چیز کا ہوشت نہیں تھا صرف امریکہ کا بھوت سوار تھا تمہارا پندرہ سال کا پیئر تقریباً آٹھ لاکھ روپے تھا جاؤ عزیز صاحب سے راپتہ کرو سر میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ نے تو میرا بہت بڑا بوجھ ہتار دیا میں احسان مندوں آپ کا سر آپ جاؤ کل سے آفیس جوائن کرو بہت سارا کام پر انڈنگ پڑا ہے سر